اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانوروں میں سے ایک جانور کتہ بھی ہے کتہ عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے مگر ہم سب کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اسلام میں کتہ رکھنے کی ممانیت کیوں کی گئی ہے اور جب ممانیت ہی کی جانی تھی تو اللہ نے اس جاندار کو پیدا کیوں فرمایا اور کس طرح پیدا کیا کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا اس بارے میں دو حکایات ہیں بزاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ پاک نے اس کی عبادت کے باعث ایسے فرشتوں میں شامل کر لیا لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا قدیم زہائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا جس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا سراخ بن گیا وہ سراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ناف کی مٹی سے بادیعزہ کتہ بنایا دوسری حکایت کے بارے میں درچ ہے کہ قدیم صاحف کی روشنی میں کتے میں دو خسلتیں ہوتی ہیں اور یہ دو خسلتیں اس لیے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا اور یہ انسان پر پھوکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں کتے کی تقلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایت النور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے جس میں درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتے کو کیوں پیدا کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ابلیس کے تھوک سے پیدا کیا پھر عرص کیا کہ وہ کیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوہ کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کام پر رہے تھے اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور کہا آسمان سے دو پرندے گرے ہیں ان میں سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا چلو انہیں کھالو یہ سن کر وہ درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے ابلیس راستے میں ان کو للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے جلدی جلدی بولنے سے اس کے مو سے تھوڑ نکل کر گر رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تھوڑ سے نر اور مادہ کتے پیدا کر لیے وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے ان درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حووہ کے قریب نہیں آنے دیا اور اسی دن سے کتہ جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتے کے دشمن ہو گئے غالباً کتے میں وفا کا انصر اس لیے شامل ہے کہ یہ روزے اول سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے آج یورپ کی تقلید میں ہمارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں کتے کے ساتھ کھیلنا اور شاقیہ طور پر گھروں میں کتے پالنا ایک فیشن اور سٹیٹس سیمبل سمجھا جاتا ہے اسلام میں کتہ رکھنا بلکل ہی منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے ساتھ کی گئی ہے چنانچہ کتے جو کسی ضرورت سے پالے جائیں مثلا شکاری کتے یا کھیت اور مویشی وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے تو وہ اس حکم سے باہر ہیں کتوں کے بارے میں اسلامی احکامات بڑے واضح اور صاف ہیں لیکن کچھ جدید سائنسی معلومات کے ذریعے بھی آپ کو آگہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں علامہ یوسف القرزاروی نے سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام کے ذریعے ایک جرمن سکولر نولر سے قلم بن کیا ہے جس میں نولر لکھتا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتہ پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا ہے لوگ صرف کتہ پالتے ہی نہیں بلکہ گھروں میں انہیں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کا ہاتھ چاٹ لے ان کی پلیٹوں میں رکھا کھانا کھا جائے اس طرح بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایسے جراسیم پائے جاتے ہیں کہ جو دائمی اور لاعلاج مرز کا سبب بنتے ہیں بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرز میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ ہو چکے ہیں یہ جراسیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا بھی مشکل ہوتا ہے یہ جراسیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف اشکال میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اکثر پھیپڑوں گردے اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں ان کی شکل وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شکل کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان جراسیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا کتے کے جراسیم کے باعث انسان کے جسم پر جو زخم اُبھر آتے ہیں ان کی تعداد ایک فیصد سے کسی طرح کم نہیں اور بعض ممالک میں تو بارہ فیصد تک لوگ اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں اس مرز کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراسیم کو کتے تک ہی رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے سے روکا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتہ کسی برطن میں مو ڈالے تو اسے چاہیے کہ برطن کو سات مرتبہ دھولے اور ان میں سے ایک مرتبہ مٹی لگا کر دھوے یہ جو معلومات آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو سمجھیں اور پھر ان کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمان کے ساتھ کریں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتہ پالنے سے منع فرمایا یا پھر کسی پلیٹ میں کسی برطن میں کتے کا مو لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کرنا ہے ہمیں یہ بھی بتا دیا تو دوستو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی یقیناً ایسی بات نہیں تھی بلکہ اللہ سبحانہ وطالعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا تھا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام پر اور اللہ سبحانہ وطالعہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا